بھارت اور چین کی سینہ پوروی لدھاک سیما سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہے پوروی لدھاک کے ڈیمچوک اور دیپسانگ پوائنٹ میں دونوں سینہوں نے اپنے آئیس تھائی ٹینٹ اور شیڈ ہٹا لئے ہیں گاڑیاں اور ملیٹری اپکرن بھی پیچھے لے جائے جا رہے ہیں جانکاری کے مطابق 28 اور 29 اکٹوبر تک دونوں دیش دیپسانگ اور ڈیمچوک سے اپنی اپنی سینہ پوری طرح ہٹا لیں گے پیٹرولنگ کے لیے سیمت سینکو کی سنکیہ تائے کی گئی ہے یہ سنکیہ کتنی ہے اس کی ابھی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے دیپسانگ اور ڈیمچوک سے پیچھے ہٹنے کی جانکاری 18 اکٹوبر کو سامنے آئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ یہاں سے دونوں سینہ اپرل 2020 سے پہلے کی استثیح میں واپس لوٹیں گی ساتھ یونی چھتروں میں گشت کریں گی جہاں اپرل 2020 سے پہلے کیا کرتی تھی اس کے علاوہ کمانڈر لیول میٹنگ ہوتی رہی گی 2020 میں بھارت چین کے سینکو کے بیچ گلوان جھڑپ کے بعد سے دیپسانگ اور ڈیمچوک میں تناہ بنا ہوا تھا قریب چار سال بعد 21 اکٹوبر کو دونوں دیشوں کے بیچ نئے پیٹرولنگ سمجھوتا ہوا ویدیش مدری ایس جے شنکر نے بتایا کہ اس کا مقصد لدھاک میں گلوان جیسی جھڑپ کو روکنا اور پہلے جیسے حالات بنانا ہے سمجھوتے میں لدھاک کے دیپسانگ کے تحت آنے والے چار پوائنٹس کو لے کر سہمتی بن گئی ہے لیکن ڈیمچوک کے گلوان گھٹی اور گوگرا ہوت سپرنگ میں گشت کو لے کر کچھ نہیں کہا گیا ہے